بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستفریب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطرو پچھلے ایک سال سے پاکستان پولیٹیکل اور ایکانومک ٹرموائل کا شکار رہا اور اس کے اندر پھر ایکسٹرینل فرانٹس پر یہ ہوتا رہا کہ جو پروکسیز ہیں انڈیا کی پروکسیز ہیں پاکستان کے اندر تی ٹی پی اور بی لے دونوں کے بارے میں پاکستان کہتا ہے انڈیا ان کے پیچھے بی لے بلوچستان کے اندر ایک سیپریٹسٹ اورگنائزیشن ہے اور تی ٹی پی ٹی ٹی ریسٹ اورگنائزیشن ہے کے پی پروینس کے اندر مطلب زیادہ تر ان کے جو حملے ہیں وہاں پر ہوتا ہے ویسے پورے پاکستان کے اندر کرتے رہتا ہے لیکن زیادہ تر حملے ان کے وہاں ہو رہے ہوتا ہے اب یہ جو دو انڈیا پروکسیز ہیں بکول پاکستان کے افغانستان کے اندر ان کا بیس ہوا کرتا تھا لیکن افغانستان کے اندر امریکہ کے جانے کے بعد انڈیا کو وہاں پر کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ لوجسٹکس اس حوالے سے سپلائے نہیں کر پا رہے تھے ان کو اور باقی بھی ان کی حلق نہیں کر پا رہے تھے اس طرح سے لیکن نیور دلیس یہ گروپ سے ختم نہیں ہوئے امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے اور کاروائیہ جاری رہے اور میجر گورہ واریہ صاحب جو ہے انہوں نے تنزیہ بھی ایک بار کہا تھا ایسے ہی جوک مارتے ہوئے پاکستانیوں کو کہ اب تو امریکہ نہیں ہے وہاں پر افغانستان میں تو اب دیکھیں اب تو ہم سپورٹ نہیں کر رہے نا ان کو اب تو ہم نہیں ہیں وہاں پر تو اب یہ کیسے آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لیے وہ کہہ رہے تھے اب کیوں کر رہے ہی آپ کے اوپر حملے اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو میجر گورہ واریہ صاحب ہے نا ہیز نوٹ اپ میجر بیسیکلی مضب یہ کیپٹن ہو کے ریٹائر ہوئے تھے چھوٹی لیول پر یہ خود کو میجر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے خود کو میجر کہلواتے ہیں کیونکہ جہاں تک ہم نے سنایا تو یہ تو کیپٹن تھے لیکن پھر بھی یہ جھوٹ بولتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ میجر لگاتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے اب جناب ایک سال ٹرموائل میں رہنے کے بعد لگی ہو رہا ہے کہ نیجا ٹرٹلز دوبارہ سے خاموشی کے ساتھ جاگ گئے ہیں کیونکہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ریجن کے اندر ایک خاموشی کے ساتھ بڑا سیکیورٹی آلائنس جو ہے وہ بن گیا ہے سیکیورٹی آلائنس یہ یاد رہے سیکیورٹی آلائنسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ایکانومک آلائنسز سے تو اس سیکیورٹی آلائنس کے اندر جناب ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے چائنا بھی ہے رشیہ بھی ہے یہ چار ملک جو ہیں وہ مین میمبرز نے اس سیکیورٹی آلائنسز کے خاموشی کے ساتھ بن گیا ہے ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے پہ ان چاروں ملکوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ انڈیا کو دھچکا دینے کے لیے کافی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انڈیا کو کرٹیسائز کیا گیا ہے اور امریکہ کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں کہ افغانستان کی اندر کسی قسم کی کوئی بھی ہم جیو پولٹیکل رائیولریز نہیں چاہتے کوئی ملک افغانستان کی سوائل کو یوز نہ کرے پاکستان الزام لگا تھا انڈیا یوز کرتا ہے اس کو تو انہوں نے کہا ہے کوئی ملک افغانستان کی سوائل کو یوز نہ کرے نام لے کر انڈیا پروکسیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دائش ان تینوں کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہ کرے اور ساتھی ساتھ انہوں نے انڈیا پہ انڈریکلی کرٹیسائز کرتے ہوئے نام لیے بینا انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ٹرموائل یہاں پر کریئٹ ہوا پڑا ہے گند جو بھی مچا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اس کی ذمہوار امریکہ اور اس کی اتحادی ہیں اب ریجن کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ویسے ایک وان ہے بھوٹان تو نہیں ہے نا انڈیا ہی تھا سب سے بڑا اتحادی امریکہ کے پاس انڈیا ہی تھا وہاں پہ تو انہوں نے کہا امریکہ اور یہ جو ہے نا یہ ریسپونسبل ہے تہران ٹائمز ان کو میں کوٹ کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ایران چائنہ ریشیا اور پاکستان ایران چائنہ ریشیا اور پاکستان ذرا ملک دیکھیں اور اس کی اندر دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ the statement also blamed the united states and its allies for the current state of affairs in the country and asked for immediate lifting of unilateral sanctions against afghanistan and releasing its assets to benefit the people the four foreign ministers the four foreign ministers also stressed the importance of respecting afghanistan's sovereignty independence and territorial integrity they also expressed their support for the principle of afghan ownership and afghan leadership to determine the political and development path of the country according to press tv تو اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے openly shut up call دیئے انڈیا کو کہ stop supporting such elements آپ ٹی ٹی پی کو آپ دائش کو اور بی ایل ای کو سپورٹ کرنا بند کر دیں اب اس میں انڈیا کے لیے دیکھیں کیا خطرناک بات ہے خطرناک بات یہ ہے انڈیا کے لیے کہ رشیہ انڈیا کو کہہ رہا ہے چلیں وہ ایران کو پاکستان کو چائنہ کو اگر وہ اتنا زیادہ کنفیڈر نہ بھی کریں کہ یہ کوئی بہت بڑے ملک ہیں کیونکہ انڈیا کی رائیولٹری ہے نا پاکستان اور چائنہ کے ساتھ خاص طور پر ایران کو وہ کبھی بڑے اچھے relations ان کے ہو جاتے ہیں کبھی ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں لیکن رشیہ رشیہ نے انڈیا کو جو ہے وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں اس طرح کے گروپز کو اور ساتھ ہی ایک اور یوں سمجھیں کہ شاکنگ ڈیٹیل اس کے اندر امریکہ کے لیے یہ سامنے آئی ہے کہ ان چاروں ملکوں نے افغانستان کے اردگرد تمام جو ملک ہیں افغانستان کے پڑوزی ان کو کہا ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی فورن فورس جو ہے باہر کی جو فورس ہے اس کو اڈا نہیں دیا جائے گا بیسز کسی کو نہیں دیے جائیں گے اس ریجن کے اندر کسی باہر والی جو قوت ہے اب امریکہ کی طرح وشارہ ہے ظاہر سی بات ہے اڈے تو ان کو چاہیے نا تو باہر والی فورس کے لیے بھی دروازے بند کر دیے گئے ہیں کہ یہاں پر کسی کو ہم نے آنے نہیں دینا تو یہ ایک بہت بڑی دیولپمنٹ ریجن کے اندر ہو گئی ہے انڈیا یوں سمجھیں کہ یہاں سے خاموشی کے ساتھ کٹ گیا ہے اچھا ان کو ویلکم ضرور کریں گے اگر وہ ایکانومک پالیسی کوئی پروگرام لے کر آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفت میں انڈیا یہاں پر کیوں لے کر آئے گا پیسے سوچنے کی بات ہے نا اگر ان کو یہاں پر کوئی انٹی پاکستان انٹی چائنہ گراؤنڈ نہیں ملنا جس کے دروازے بند کر دیے ریشیا نے بھی بند کر دیے ریشیا میں امید تھی انڈیا کو انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ ریشیا ان کے ساتھ ملکے کوئی انٹی چائنہ انٹی پاکستان انٹی ایران اس طرح سے کوئی الائنس بنائے کیونکہ ڈر یہ بیچ رہے تھے وہاں پر جا کر وہ ہندتوادی ہے نا تو پنڈت کی دوڑ مندر تک وہ جو میں محاورہ دیتا رہتا ہوں تو ان کی دوڑ ہوتی ہے ہمیشہ ریڈیکل اسلام تک یہ صرف اسی کو بیچنا جان دیں اس سے آگے ان کے پاس انٹی لیکچول لیول کی کوئی بھی کیپیسٹی نہیں ہے یہ ریشیا گئے تھے راجنات گیا تھا پھر موڈی بھی اسی ایو میں اور دیگر فورمز پر ریشیا انسکور ان کو قائل کرتا رہا کہ یہ جو ریڈیکل اسلام ہے تو بہت بڑا تھریٹ ہے افغانستان کے اندر ریڈیکل آئیڈیولوجی آگئی ہے تو اس کو کاؤنڈر کرنے کے لیے سوفی سوفی برانڈ لے کر آتے ہیں نا سوفی میں جس کو پسند کروں گا میں ڈیسائیڈ کروں گا مسلمانوں کو کیسا ہونا جی سوفی ازم کو پروموٹ کرتے ہیں اس کا والا سوفی ازم سوفی ازم ہے ہی نہیں بیسیکلی سوفی ازم ہے ایک بہت بڑی فلسفی ہے اسلام کے اندر یہ جو مودی سوفی ازم جس کو سمجھتا ہے نا وہ سوفی ازم نہیں ہے وہ ہندو توا کا ہی ایک extension ہے بیسیکلی لیکن سوفی ازم اصل میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بہت زبردست قسم کی ideology ہے وہ بھی لیکن بہرحال یہ وہاں پر پروموٹ کرتے رہے کافی عرصے تھے کافی مہینوں تک انہوں نے کوشش کی ریشیانز کو کنونس کرنے کی کہ یہ جو ریڈیکلز ہیں آپ کے ملک کے اندر بھی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں پھر یہ جو سینٹرل ایشینز ہیں اس کے اندر بھی اگر یہ طالبان جو ہیں افغان طالبان ان کی ideology اگر پروموٹ ہو گئی تو آپ کے لئے تو بہت بڑا security threat ہے وغیرہ وغیرہ یہ بیچتے رہے اس تھیوری کو امریکہ نکلا تھا اور افغان طالبان کی security میں انڈیا وہاں سے بھاگا تھا افغانستان سے ان کے جو ڈپلومیٹس تھے ان کو بھاگتے ہوئے security بھی طالبان نے فرام کی تھی افغان طالبان نے تو مودی صاحب نے چیلنج کیا تھا ایک طرح سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ empire of terror won't lost long یہ جو آتنگ کی سلطنتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی یہ سومنات کے مندر کی وہاں پر renovation ہو رہی تھی اس موقع پر مودی نے یہ کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا لیکن ایک بھی نہیں چلی اور یہ جو region کے باقی کے سارے ملک ہیں انہوں نے اٹھا اب انڈیا کو ڈانٹ پلا دی ہے کہ ٹی ٹی پی بیل اے کو support کرنا بند کر دیا اور کسی کو اڈے یہاں پر نہیں ملنے جا رہے اگر کسی کے دل میں معصوم سی ننی منی سی یہ خواہش تھی کہ امریکہ پھر سے آئے گا ادھر بیٹھ جائے گا پھر جو ہے نا وہ کہیں گے اس کو کہ دیکھیں کتنا زبردست strategic location ہے ادھر base بنا کے بیٹھ جائیں افغانستان کے اندر چائنہ پر نظر رکھیں ادھر پر اس پر اس پر ساروں پر نظر رکھئے وہ ایسا نہیں ہونے جا رہا چاروں ملکوں نے اس چیز پر اگری کر لیا ہے کہ bases کسی کو نہیں دیے جائیں گے نہ افغانستان کے اردگرد centralations دیں گے نہ ایران دے گا نہ پاکستان دے گا کوئی بھی bases نہیں دے گا اب انڈیا کا بھی ایک base ہے ویسے وہاں پر تاجکستان میں میرے خیال سے اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی base نہیں ہوگا تو وہ جو انڈیا کا base air base ہے جس میں ویسے آج کل گھاسی اگی ہوئی ہوتی ہے وہ کی اتنا زیادہ operational ہے ہی نہیں تو وہ base بھی near future میں آپ کو دھپڑ دوس ہوتا ہوا نظر آئے گا تاجکستان بند کروا دے گا جلد اس کو